موسیقی صبح بخیر آج یکم اکتوبر بروز بودھ سال 2019 ہے اور یہ ہے زرنبش بروڈ کاسٹنگ کارپریشن کا آن لائن ریڈیو چینل زرنبش ریڈیو زرنبش اردو کی طرف سے سارے بلوچ کے سلام قبول کیجئے دروت دروباتیں آپ کو یاد دلاتے چلے کہ اپنا صرف ریڈیو زرنبش کی تمام نشریات مشرقی مقبوضہ بلوچستان کے مقامی وقت کے مطابق صبح آٹھ بجی ہماری فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر لائر سن سکتے ہیں بلکہ زرنبش بروڈ کاسٹنگ کارپریشن کی تمام پیشکشیں بھی ہماری فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کے علاوہ ہماری ویب سائٹ www.zrnbush.com پر موجود ہیں وزٹ کرنا مت بھولئے سب سے پہلے پیش خدمت ہے خبروں کی سرخیاں آواران بینم زونل رہنما ٹورچر سیلم جام بھاک لاش اسپیتال منتقل بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی کے خلاف لندن میں برطانوی وزیراعظم کے ریائشگاہ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مرکزی ترجمان بینم کوئٹا پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج منت سے فورسز کے ہاتھوں لاپتہ شخص بازیاب ہو گیا لورالائی پاکستانی فورسز پر خودکش حملہ تحریک تالبان پاکستان کے قبولیت سندھ کے شہر کراچی سے مزید سات سندھی نوجوان پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے ہاتھوں حراست باد لاپتہ ہو گئے چمن کے معروف شخصیت اور عالم دین پنجاب میں ایک ٹریفک حادثے میں جام بھاک ہوئے اپنے لوگوں کی نمائندگی کے لیے ہر محاذ پر جمہوری جنگ جاری رہے گی لشکری ریسانی ریاست سے وفاداری کا سرٹیفکٹ لینے کی ضرورت نہیں محسن داور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر مسلح جھڑپے کوٹلی میں دو ہلاکتیں کرتار پور افتتاح پاکستان کا موڈی کے بجائے منموہن سنگھ کو مدعو کرنے کا فیصلہ ہزاروں سعودی فوجیوں کو گرفتار کر لیا حوثی باغیوں کا دعویہ میں نے جمال خاشق جی کی قتل کا حکم نہیں دیا تھا محمد بن سلمان ایران کے ساتھ فوجی نہیں سیاسی حل چاہتے ہیں سعودی ولی اہد سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہرمین ریلوے سٹیشم میں آتش زدگی کے باعث پانچ افراد زخمی ہو گئے گبر سنگھ کا ساتھی کالیا اب نہیں رہا اور اب خبری تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر حکیم بلوچ بلوچ نیشنل موومنٹ آواران زون کے فنان سیکیٹری زفیر بلوچ کو دو دن قبل فوج نے چیدگی آواران میں ایک چھاپے کے دوران حراست میں لے کر مرکزی کیمپ منتقل کر دیا تھا اور رات گئے فوج نے ان کی تشدد زدالاش مقامی ہسپتال انتظامیہ کے حوالے کر دیا تفصیلات کے مطابق ستائیس ستمبر دوہزار انیس کو آواران کے علاقے چیدگی سے زفیر بلوچ پاکستانی فوج کے ہاتھوں عراست بعد کیمپ منتقل کر دیے گئے تھے جہاں وہ دوران تشدد جانبھاک ہو گئے جبکہ ان کی لاش آواران ڈسٹرکٹ ایٹ کوارٹر ہسپتال انتظامیہ کے حوالے کیا گیا ذرائع کے مطابق زفیر بلوچ گزشتہ دس سالوں سے بلوچ نیشنل موومنٹ میں سرگرم عمل تھے علاقے میں پارٹی کی فحالیت کے لیے انہوں نے نیایت سرگرم کردار ادا کیا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی خواتین پر تشدد اور بلوچ خواتین کی حسمت دری کے واقعات کے خلاف بی این ایم یوکے زون کی جانب سے برطانوی وزیر آزم بورس جانسن کی ریائشگہ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں بی این ایم سمیت بلوچستان نیشنل موومنٹ زرنبش بی ایس او آزاد بی آر پی اور بی ایچ آر سی کے کارکنان نے شرکت گی مظاہرین نے آتوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بلوچستان میں خواتین کی جبری گمشدگیوں بلوچ خواتین پر تشدد اور ریاستی فورسز کی جانب سے بلوچ خواتین کی اسمدری کے واقعات سمیت بلوچستان میں جاری فوجی آپریشنز اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے نعرے درج تھے مظاہرین نے عالمی برادری سے پاکستان کی معاشی و عسکری امداد بند کرنے اور چین پاکستان کی شراکتداری سے جاری بلوچ نسل کشی کے حوالے سے بھی نعرے بازی کی احتجاجی مظاہرے کے دوران ایک برطانوی سرکاری اہلکار نے بلوچ نیشنل موومنٹ کے کارکنان سے احتجاج کے بارے میں معلومات آسل کی اور تفصیلی گفتگو کے بعد شدید پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خواتین اور بچوں کو کسی بھی تنازع میں دکھیلنا یا اپنے سیاسی مفاد کی خاطر استعمال کرنا انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے زمرے میں آتا ہے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے بی انم کے خارجہ امور کے ترجمان عمل ایدر بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے اپنی فوجی بربریت میں اضافہ کرتے ہوئے بلوچ خواتین اور بچوں کو اغوا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ہمیں ملنے والی اطلاعات کے مطابق ساو سے زائد خواتین کو ماضی قریب میں لا پتا کیا گیا ہے حمل ایدر نے مزید کہا کہ اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنے میں کردار ادا کریں اور بلوچستان کی آزادی کی جد و جہد میں بلوچ قوم کی مدد کریں مظاہرین سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل موومنٹ جزرنبش کے رہنما عبداللہ بلوچ نے کہا کہ پاکستانی فوج اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ بلوچ خواتین اور بچیوں کو لا پتا کر کے بلوچ قومی تحریک کو کمزور کر سکتی ہے تو یہ پاکستانی ریاست کی غلط فہمی ہے آج بلوچ بہنیں اپنے بھائیوں کے ہمراہ اس جد و جہد کا عصہ ہیں عبداللہ بلوچ نے مزید کہا کہ پاکستانی ریاست کا کردار تاریخ میں سیاہ حرفوں میں لکھا جائے گا جس طرح بنگلہ دیش میں لاکوں خواتین کی اسمت دری کے بعد شکست پاکستانی فوج کا مقدر بنی تھی ٹھیک اسی طرح بلوچستان میں تاریخ پھر سے دورائی جائے گی عبداللہ بلوچ نے بلوچ خواتین سمیت تمام بلوچ قوم سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان سخت آلات کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی منزل یعنی بلوچستان کی آزادی کی منزل کو پہنچ سکے انسانی حقوق کے لاپتہ کارکن راشد حسین کے لوائکین نے کہا ہے کہ راشد حسین کی متحدہ عرب امارات سے گمشدگی کو نو مہینے جبکہ پاکستان میں تین مہینے مکمل ہو چکے ہیں لیکن انہیں کسی بھی عدالت میں پیش کیا گیا اور نہ ہی وکیل اور لوائکین سے ملاقات کرائی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور امارات کے اس غیر انسانی رویے اور عمل کے خلاف چار اکتوبر کو دوپہر گیارہ بجے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کی ہمشیرہ فریدہ بلوچ نے دی بلوچستان پوسٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے راشد حسین کی پاکستان منتقلی جو دعوے کیے تھے اس دعوے کو بھی اب تین ماہ سے زائد ہو چکا ہے اور پاکستان کے اپنے قانون کے تحت کسی بھی شخص کو تین ماہ کے اندر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے لیکن راشد حسین کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی کسی وکیل تک رسائی دی جا رہی ہے راشد حسین کی لوائکین نے مزید کہا ہے کہ ہم کوئٹا میں موجود صحافیوں اور میڈیا اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ احتجاج کے روز ہماری آواز بنیں اور انہوں نے انسانی حقوق کے کارکنوں اور دیگر طبقے فکر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ چار اکتوبر کے احتجاج میں شامل ہو کر راشد حسین کی باعفاظت منظر عام پر لانے اور بازیابی میں ہماری آواز بنیں کوئٹا پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس ور بلوچ مسنگ پرسنس کے احتجاج کو 3731 دن مکمل ہو گئے سانی حقوق کے کارکن حمیدہ نور اور اوران بلوچ سمیت دیگر افراد نے کیمپ کا دورہ کر کے لوائکین سے اظہار ایک جہتی کی وی بی ام پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست پاکستان بلوچ قوم کی نسل کشی اور غیرت و ننگ کو تارتار کرنے کے لیے نئے منصوبے کے ساتھ مزید تیزی لائے گا اور نئے نام نیات پارلیمانی قوم پرست حکومت کا قیام بھی سلسلے کا حصہ ہے بلوچ نسل کشی کا اعلامیہ پورے دنیا کے سامنے ہے جس کی وجہ سے بلوچ قوم کو ریاست پاکستان کے ساتھ بیرونی سامراجی اظائم کا بھی سامنا ہے آج بھی ازاروں بلوچ خیر خواہ ریاستی زندانوں میں تاریخ ساس تشدد کا شکار ہیں سینکڑو سیاسی کارکنان کے گھروں کو جلایا گیا لوٹ مار کی گئی اور عورتوں اور بچوں کی عرمت کو تار تار کیا گیا تنظیم کو اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ ریاست کی جانب سے اس سلسلے میں کمی نہیں آئے گی اور اپنے عظائم کو برقرار رکھنے کے لیے وہ بلوچ قوم کی نسل کشی میں تیزی لائے گی مگر تنظیم کے رہنماؤں لوائکین اور خیر خواہوں کے قدموں میں ریاست پاکستان کی تمام بربریت کے باوجود لرزش نہیں آئی دھائی سال قبل مند سے جبری طور پر گرفتاری بعد لاپتہ ہونے والا شخص آج بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے ذرائع کے مطابق عبدالسلام ولد شمبے دو سال پانچ ماہ لاپتہ کیے جانے کے بعد آج بازیاب ہو گئے لورالائی میڈیکل کالج کے قریب دو دماکے ہوئے ہیں مبینہ طور پر ایک خودکش بمبار نے پولیس کے گاڑی کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں تین اہلکار ہلاک ہوئے ہیں دھماکوں کے نتیجے میں ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان کے علاقے لورالائی میں ٹی ایس جی فورس پر خودکش حملہ کیا ہے ترجمان کے مطابق حملہ ان کے مجاہد حامد نے کیا جس کے نتیجے میں ایگل فورس کے تین اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں ظلم کا بازار گرم کرنے والی پولیس کے نام ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی مظلوم قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے ایک ایک ظلم کا حساب لیں گے آمدہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات لاپتہ ہونے والے نوجوانوں میں جی سند تحریک کے کارکن سید آفتاب شاہ سید منظور شاہ سید غفار شاہ سید جنیت شاہ شامل ہیں ذرائع کے مطابق چاروں نوجوان ایک گھر میں رہنے والے بھائی ہیں جبکہ ان کا بڑا بھائی سید مسود شاہ بھی ایک ہفتہ قبل فورسز کے ہاتھوں عراست بعد لاپتہ کیا جا چکا ہے جن کی بازیابی کے لیے گزشتہ دنوں کراچی پریس کلپ کے سامنے مظاہرے ہو چکے ہیں علاوہ ازیں گزشتہ رات کراچی کی لیور کالونی سے سویل حمایتی انیل حمایتی اور عبدالغنی مستوی بھی حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دئیے گئے ہیں جمعیت علمہ اسلام کے رہنماء مولوی عبدالرزاق ارف مولا باچا کاکوزئی پنجاب میں ایک ٹریفک آجسے میں جان بھاک ہوئے خاندانی ذرائع کے مطابق مروم کی ناش آج شام تک چمن پہنچائی جائے گی بلوجستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماء نوابزاد آجی لشکری رئیسانی نے کہا ہے کہ چور دروازے سے پارلیمنٹ جانے والوں کا راستہ آئینی و جمہوری طریقے سے روکیں گے ٹریبینیل کے فیصلے پر مخالف امیدوار کے اگلے اقدام کا انتظار کریں گے یقین ہے سپریم کورٹ حق اور انصاف پر مبری فیصلہ دے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک نیش جی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کیا حاجی لشکری رئیسانی نے کہا کہ بلوجستان کے عوام کی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف ہر فورم پر جائیں گے کیونکہ بلوجستان کے عوام کو ان لوگوں نے پسماندگی کی طرف دھکیل دیا جو اپنے مفادات کی خاطر ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ عام انتخابات میں بھی عوام کے ووٹوں کا احترام نہیں کرتے اور جالی منڈیٹ کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں الکہ انہیں 265 کے حوالے سے بلوجستان آئی کورٹ کا فیصلہ خوش آئند اقدام ہے اور اس فیصلے سے ان لوگوں کی شکست ہوئی جو غلط راستے سے عوام پر مسلط ہوئے 2018 کے انتخابات کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے تحفظات پیش کیے قبائلی عزلہ سے منتخب ہونے والے رکن قومی اسمبلی محسن داور کا کہنا ہے کہ انہیں ریاست سے وفاداری کے مزید سرٹیفیکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ریاست ان سے وفاداری کا ثبوت دے چار ماہ کے وقفے کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی تحریک تشدد کے خلاف ہے اور وہ کبھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے لیکن اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافی پر آواز اٹھائیں گے پشتون تحفظ تحریک کے رہنما محسن داور اور علی وزیر کی ایوان میں آمد پر پیپرز پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتوں کے عراقین نے ڈیسک بجا کر انہیں خوش آمدید کہا پاکستان اور بارت کے درمیان کشمیر کے متنازع علاقے میں کنٹرول لائن پر ہونے والی کے مطابق کم از کم دو افراد حلاق اور چار دیگر زخمی ہو گئے پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد سے پیر تیس ستمبر کو ملنے والی میوز ایجنسی ڈی پی اے کی رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام جمہو کشمیر میں پولیس کے علا ذرائے نے بتایا کہ دونوں امسایہ لیکن حریف ایٹمی طاقتوں کے دستوں کے ماہ بین کنٹرول لائن پر یہ جھڑ پیتوار انتیس ستمبر کو رات گئے ہوئی جس دوران دونوں اطراف نے ایک دوسرے کیسکری اہداف کو نشانہ بنایا پاکستان نے کرتار پر رہداری منصوبے کے افتداء کے لیے بھارت کے موجودہ وزیر آزم نریندر موجزی کے بجائے سابق وزیر آزم منموہن سنگھ کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کو جاری ہونے والے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ کرتار پر رہداری کا افتداء پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا عامل ہے جس کے لیے مشاورت کے بعد بھارت کے سابق وزیر آزم منموہن سنگھ کو بطور مہمان خصوصی مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ منموہن سنگھ کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس تقریب میں تشریف لائیں ان کے بقول منموہن سنگھ کا عقیدہ بھی ہے وہ سکھ کمیونیٹی کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں عالمی خبر رسائدارے کے مطابق یمن کے حوسی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بڑی تعداد میں سعودی قصب نجران کے قریب ہزاروں سعودی فوجیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کی املاک کو بھاری نقصان پہنچایا ہے تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے ابھی تک کسی بھی دعوے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے حوسی باغیوں کا کہنا ہے کہ نجران کے قریب بڑی کاروائی کی گئی ہے واضح رہے کہ چند دفتے قبل بھی سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں سعودی عرب کی تیل کی تقریباً آدھی پیداوار متاثر ہوئی تاہم اب اسے دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے تیل تنصیبات پر عملے کی ذمہ داری بھی حوسی باغیوں نے قبول کی تھی لیکن امریکہ نے دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب سے کیا گیا ہے اور یمن سے عملے کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پہلی بار کہا ہے کہ وہ استمبول کے سعودی کونسل خانے میں گزشتہ برس منحرف سعودی صحافی جمال خاشک جی کے قتل کی مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہیں مگر اس قتل کا عکم انہوں نے نہیں دیا تھا نیو یارک سے پیر تیس ستمبر کو محصولہ نیوز ایجنسی اے پی کی رپورٹوں کے مطابق سعودی ولی اہد نے یہ بات مشریعتی ادارے سی بی ایس نیوز کے پروگرام ساٹ منٹ کے ساتھ ایک ایسے انٹرویو میں کہی جو کل اتوار تیس ستمبر کی رات نشر کیا گیا یہ انٹرویو وہ پہلا موقع تھا سعودی ولی اہد نے کیمرے کے سامنے جمال خاشک جی کے قتل کے بارے میں کھل کر ازارے خیال کیا سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر دنیا ایران کو روکنے کے لئے متحد نہ ہوئی تو تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اتوار کو امریکی ٹی وی چینل سی بی ایس کے پروگرام سکسٹی منس میں انٹرویو دیتے ہوئے سعودی ولی اہد کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ فوجی حل کے بجائے سیاسی حل چاہتے ہیں عرب میڈیا کے مطابق آگ اسٹیشن کی چھت پر لگی تھی سیول ڈیفنس کی زمینی و فیزائی ٹی میں آگ بجھانے کی کوششیں کر رہی ہیں اور آگ پر بڑی حد تک کابو پا لیا گیا ہے ٹویٹر پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جدہ ریلوے اسٹیشن کی چھت سے دھوئے کے بادل اٹھ رہے ہیں اور سیول ڈیفنس کے ہیلیک آپٹر آگ بجھانے کی کاروائی میں حصہ لے رہے ہیں آتش زدگی کے واقعے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیان تمام ٹرینیں بھی موطل کر دی گئی ہیں واضح رہے کہ سعودی فرمارواز شاہ سلمان نے گزشتہ سال مکہ اور مدینہ کے درمیان تیز ترین مسافر ٹرین ہرمین سروس کا افتتا کیا تھا ٹرین کی رفتار تین سو کلومیٹر فی گھنٹا ہے بارتی میڈیا کے مطابق وجیو کوٹے کی صحت کچھ دنوں سے خراب تھی اور ان کے کئی ایزا نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا اداکار پیر کے روز اپنی ریاشگاہ پر سونے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھے جس کے بعد ان کے مرنے کی تصدیق کی گئی شولے کے کئی اداکار اب اس دنیا میں نہیں رہے جن میں تھاکور یعنی سنجیف کمار گبر یعنی امجد خان رحیم چاچہ یعنی اے کے انگل ماسی یعنی لیلہ مشرہ اور سانبا یعنی میک موہن شامل ہیں اور اب اس شولے کے کالیا یعنی وجو کھوٹے نے بھی اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا بولی ووڈ کی تاریخ شولے اور شولے کے ہر کردار اور مقالمے کے بغیر ادھوری ہے گبر، تھاکر، جے ویرو، بسنتی، سورما، بھوپالی، جیلر سانبا، راملال اور کالیا سمیت کئی لازوال کردار بولی ووڈ کی سب سے بڑی فلم نے اس انڈسٹری کو دیئے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہیں اپنا خیال رکھیں